السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سیخ صاحب میں اترا خند ہر دوار سے بات کر رہا ہوں سیخ صاحب تھوڑا سا میں اس مسئلے میں جانکاری چاہ رہا تھا کہ جو انسان یہ مرید ہوتے ہیں کیا انسان کو مرید ہونا چاہیے تھوڑا سا اس بارے میں مجھے جانکاری دیں کہ یہ کیا اس کا معاملات ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کسی کا مرید ہونا یہ کیا ہے کیا مرید ہونا چاہیے مرید ہونا ضروری ہے تو دیکھئے مرید ایک خاص مکتب فکر کی خاص اسطلاح ہے اگر مرید کا مطلب صرف یہ ہوتا کہ چلو کسی کا فائن ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں کسی کا فائن ہے کسی سے محبت کرتا ہے کسی سے لگاؤ ہے کسی کو فالو کرتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ آدمی کسی کو بھی اپنا وستاد چن سکتا ہے کسی سے محبت کر سکتا ہے کسی کا فائن ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ان کے دنیا ارادت کی ایک خاص اسطلاح ہے اور پھر وہ جس معنی مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا قولا نا عملا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ جو آج چل رہا ہے فلا فلا کا مرید ہے آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ ارادت کی کڑیاں چلتی تھیں کیا وہ ایک دوسری کے مرید ہوتے تھے کسی کے مرید صاحب اکرام کس کے مرید تھے تابعین کس کے مرید تھے ان کے ہاں سسٹم کہاں چلتا تھا تو یہ سب بات کے لوگوں کی بنائی ہوئی پابندیاں ہیں کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے کہیں آپ کی بحث ہو رہی تو صاف طور سے آپ کہیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہم صحاب اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں سورن تربیزی وغیرہ کی روایت ہے اور اسے یہ تاریخ واسد کی بھی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور یہ امت تیہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور اس میں کہا کہ کل وہاں فینار سب جہنم میں جائیں گے اللہ الفرقت الواحدہ سوائے ایک فرقے کے صحاب اکرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا تو آپ نے کہا مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي وہ نجاتی آفتہ فرقہ نجاتی آفتہ جماعت وہ ہوگی کہ جو لوگ اس نہج پر ہوں گے اس منحج پر ہوں گے اس طریقے پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحاب اکرام ہیں تو میرے بھائی یہ صحاب اکرام کی جماعت ہمارے لئے اصوا ہے اللہ کے نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لپیک کرنے والے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مسلمان ہونے والے یہ صحاب اکرام ہیں تو کیا ان کی جماعت میں ان کے ہاں یہ سب چلتا تھا ان کے ہاں ایک دوسرے ایک لوگ مرید ہوتے تھے صحابہ ہیں اس کے بعد تابعی نے جب شروع اسلام میں ایسا نہیں ہوا مسلمانوں کی پہلے جماعت نے ایسا نہیں کیا تو آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو بہرحال شریعت کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہاں یہ ہوتا کہ بھئی مرید ہونے کا اگر مطلب صرف اتنا ہوتا کہ کسی کا کسی سے کوئی وستاد شاگید کا کوئی رشتہ ہے یا کسی سے کوئی سیکھ رہا ہے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے کسی کا فین ہے تو یہ ایک الیک چیز ہوتی لیکن یہاں معاملہ الگ ہے اس کو باقعدہ شریعت سے جوڑ دینا اور اس کو ضروری قرار دینا تو یہ سب بیکار کی بات ہیں کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی